اینوہ کیس کے فیصلے کے بعد پاک فوج کے تجمعان کا بیان سامنے آگیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجیٹرنل آصف غفو نے کہا ہے کہ آلہ انٹیلیجنس سربراہ کے خلاف گمراہ کن بیان دیا گیا مسلح فوج کی سارکھ شک و شبہ سے بالتر ہے پاک فوج کے تجمعان نے یہ بیان کچھ حلقوں کی جانب سے ڈی جی آئی ایس سائے پر الزام تراشی کی جواب نے دیا ستیفہ دو نواز شریف ستیفہ دو پیروہ کیس کے فیصلے کے بعد پہرک کے انصاف اور پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن جماعتوں کا قومی اسمبلی میں ہنگاما سپیکر کے ڈائٹ کا گھراؤ ایجنڈے کی کافیوں بھار دی حکومتی ارکان کا رو عمران رو کے نارو سے جواب وطہ کا نشان بنا کر دی دکھایا اپوزیشن نے جی آئی چی بھی مسترد کر دی وزیر اعظم ستیفہ دے کر پارلیمنٹ کو بچائیں سپریم کورٹ کا فیصلہ متفقہ ہے دو ججز ایک طرف تین دوسری طرف کا تاثر درست نہیں وزیر داخلہ چود انصار کہتے ہیں فیصلہ ایک یا دو ججز کا نہیں پورے بینچ کا ہوتا ہے جی آئی چی بنانے کا فیصلہ پانچوں ججوں نے متفقہ طور پر دیا ہے سپریم کورٹ پر اعتماد کیا ہے تو عدالت کو پیسلہ کرنے دیں عدالتی پیسلے پر تفسرے کے لیے عدالتیں نہ لگائی جائیں نون لیگ والو شرم کرو مٹھائی بانتنے سے پہلے پیسلہ تو پڑھ لیتے دو سینئر ججوں نے نواز شریف کو ناہل کرنے کو کہا پانچوں ججوں نے کتری کا خط اٹھا کر پھینک دیا اور یہ لوگ باہر آ کر نواز شریف زندہ بات کے نالے لگا رہی ہیں عمران خان کا اسلام بعد میں اتجاج اور جلسہ کرنے کا بھی اعلان عدالتی پیسلے پر کچھ تحفظہ ضرور ہیں لیکن انہیں بہانہ نہیں بنایا جائے گا جے آئیٹی سے بھرپور تعاون کیا جائے گا وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاف میں صفا اجلاف میں کہا گیا کہ اپوزیشن انتشار چاہتی ہے مگر کامیاب نہیں ہوگی اپوزیشن نے پہلے کہا عدالت کا فیصلہ مانیں گے اب بھاگ گئی ہے جس طرح ہم نے مشرف کو گھر بھیجا تھا نواز شریف کو بھی بھیجیں گے میاں صاحب جب تک آپ کو نکالیں گے نہیں ہم آپ کے پیچھے لگے رہیں گے آصف زرداری کے وزیر اعظم نواز شریف پر بات بلاول بولے شریف پر کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا ان کے مقرر کردہ افسروں کی جے آئیٹی سے قوم کیا امید رکھ سکتی ہے پیپلز پارٹی کو خوش کرنے کے لیے ایسی جے آئیٹی بناتے ہیں جس کے سرورات ڈاکو آسف زرداری ہو بلاول کی آنٹی آیان علی ڈاکٹر آسف اور شرجیل میمن میمبر ہو عمران قان فیصلے کو مانو معافی مانگو اور برداشت کرو سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو نااہل قرار نہیں دیا صیفہ مانگنے کی کوئی منطق نہیں نون لکھر انواؤ کا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو جواب مریم اورنگ جیب کہتی ہیں جو جے آئیٹی کو مسترد کر رہا ہے وہ توہین عدالت کر رہا ہے سپریم کورٹ نے فیلمہ پیپرز کیس کے فیصلے کی کاپی وزیر اعظم ان کے بیٹوں اور متعلقائے داروں کو بھیجوا دی نیب ایف آئیے سٹیٹ بینک آئیس آئے اور ایم آئیس سات روز میں افسران کے نام سپریم کورٹ کو بھیجوائیں گے مشترکہ تحقیقاتی تیم پانچ رکلی بینچ کے تیرہ سوالات کی روشنی میں تحقیقات کرے گی جنرل ریٹائی راہیل شریف کو حکومت پاکستان سے این نو سی مل گیا خصوصی تیارے سے ریاد ربانہ انتالک اسلامی ملکوں کے فوجی اتحاد کی کماند سنبھالیں گے پانچ ہزار پاکستانی فوجیوں کے سعودی عرب بھیجنے کا عمل بھی چرو بزیر دفاع فوجہ آسف کا کہنا ہے کہ راہیل شریف کو جی ایس کیو کی مندوری سے این نو سی جاری کیا گیا ایم بیم پاکستان نے عوامی مسائل کے حل کے لیے تائیس اپریر کو لیاکتابات سے مطارق آئر تک احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا ریلی میں تمام چاسی جماعتوں کو بھی شرکت کی دعوت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں مسائل حل ہونے تک دھرنا جاری رہے گا کارکن جھر گھر جا کر شہریو سے رافتہ کریں جلد بڑے حتجاج کا اعلان کریں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس نو سو پینسٹ پوائنٹ اضافے سے انچار ساتھ ساتھ سو آرٹھ کی سطح پر بند تین روز میں ہنڈرڈ انڈیکس میں اٹھائیس سو چانتیس پوائنٹ کا اضافہ پی آئی اے کے جرمن چیف ایک ایسیکٹیف افسر رین ہیلڈن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا نامی فیل میں شامل رہے گا ان پر ایک اے سوی ٹین تیارہ سراف اضافتہ جرمن میوزیم کو بیچنے کا الزام ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی کے بعد بارش آندھی کے دوران درست گرنے سمیت مختلف حدثات میں ایک شخص جامحات اور درست زخمی افغانستان کے شہر مزاج شریف میں افغان فوجی اڈے پر تالیمان کا حملہ پچاس سے زائد فوجی حلاق درجن و زخمی برطانی دائیں بازو کی جماعت کے رہنما فال گولڈن کا تحصو مانا اقدام دوہزار نو میں ٹی ٹورڈی ورلڈ کپ کا جشن مناتے پاکستانی ملدہوں کی ویڈیو کو پیرس حملے کے بعد جشن کرا دے دیا ویڈیو کو غلط لغام کے ساتھ پیش کرنے پر گولڈن کو شدید تنقید اور پاکستان ویسٹ انڈیز کا پہلا ٹیخت میچ خراب روشنی کی وجہ سے روک دیا گیا پاکستانی والرز کی امدہ کار کردگی ساتھ کھلا ریاو ویسٹ انڈیز نے دو سو چپالی سنگ بنا لیے